اسلام علیکم ٹریڈرز آپ نے ہمیشہ ایک ورڈ سنا ہوگا مارکیٹ کے اندر دو تین قسم کی ٹریڈنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سکیلپنگ دوسری ہوتی ہے انٹرادے ٹریڈنگ اور تیسری ہوتی ہے سوئنگ ٹریڈنگ اس علاوہ ایک چوتھا فیس بیہ جس کو سوئنگ ٹریڈنگ کے اندر ہی سمجھا جاتا ہے وہ ہے پوزیشن ٹریڈنگ اب باقی چیزوں کو ہم الگ الگ ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہ ہم ڈسکس کریں گے کہ اینٹرادے ٹریڈنگ اصل میں کیا چیز ہے اور اس کے لیے ہم آپ یہ کیسے کی جا سکتا ہے اس کے اوپر ہم ڈیٹیل کے اندر آج کی ویڈیو کے اندر مکمل گفتبو کریں گے تو اینٹرادے ٹریڈنگ اصل میں ہے کیا جو ٹریڈنگ ہوتی ہے جو بدن دے کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم انٹرائی ٹریڈنگ یعنی کہ انٹرائی ٹریڈنگ کا جو دوسرا نام ہے وہ ہے ٹریڈنگ دے ٹریڈنگ کیا ہے ٹریڈنگ یہی ہے کہ اگر آپ کینڈلز کے اندر چارڈ کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں بدن دا سیم ڈے آپ مارکیٹ اوپن ہوتی ہے اور مارکیٹ کے کلوز ہونے سے پہلے پہلے آپ اس مارکیٹ کے اندر سے اپنا ٹریڈ کر کے نکل جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہم انٹرائی ٹریڈنگ اگر آپ مارکیٹ کے اندر دو چار دن رکھے رہتے ہیں وہ سنگ ٹریڈنگ ہوئی آجاتا ہے لیکن اگر آپ آج کے آج ہی اپنے ٹریڈ لی اور اپنے مارکیٹ بلوس ہونے سے پہلے پہلے آبک اگر میں نکل کیرانی Brush کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں انٹرائی ٹریڈنگ یا ٹی ٹریڈنگ بھی اس کو کہا جاتا ہے اب یہ ٹریڈنگ کے اندر ہم چارٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اگر آپ ٹیکنیکل ٹریڈر ہیں اور ٹیکنیکل انلیسس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیلی کا ایک چارٹ ہوتا ہے جو کہ میں نے اوپن بھی کیا ہوا ہے بول کا چارٹ ہے دیلی کا اس میں ہم کیا کور کرتے ہیں جاسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ ساری کینڈل ان میں سے ہر کینڈل ایک ایک دن کی کینڈل ہے اس میں سے ابھی جو کینڈل چل رہی ہے یہ ایک دن کنڈل ہے اور یہ اگر رات بارہ بجے آپن ہوئی ہے تو بول کی مارکٹ کیونکہ چوبیس گھنٹے کے لیے کھولی ہوتی ہے تو آج رات یہ بارہ بجے کلوز ہوگی تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اس کے اندر مارکٹ میں ہم اس ایک کینڈل کے اندر کی جو مومنٹ ہوتی ہے جو رات بارہ ایک بجے جب بھی مارکٹ کھولتی ہے وہاں سے لے کے اور جب تک جب مارکٹ کلوز ہوتی ہے تب تک ہے کینڈل کے اندر جو مومنٹ ہونی ہم اس کو ریڑ کرتے ہیںریٹ میں کیسے کرتے ہیں ہم چھوٹے ٹائم فریم کا استعمال کرتے ہیں اس چیز کو ہم کہتے ہیں انٹریڈی ریڈ detrick طرح انٹریڈی آ حاسکتے ہیں چھوٹے ٹائم فریم کا استعمال کریں جیسا کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹائم فریم جو ہم نے اوپنém کیا ہوا ہے آپ نے انٹریڈیڈ کی ٹرین اس کے اندر لینے ہیں جو کہ ہماری بدھین اس کی دن کے اندر سیم دن کے اندر ختم ہو جائیں اگر ہم گھنٹے کے اندر لیں گے تو ہمیں ہماری 24 یا 23 یا 24 سکینڈلز جو ہیں وہ بنے گی پورے ایک دن کے اندر اس گولڈ کے چارڈ کے اندر مختلف 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 ہے لیکن میں آپ کو گولڈ کے ریلیٹر بتا رہا ہوں اور جو فور ایکس کے پیرز ہیں ان میں بھی تقریبا 24 سکینڈلز بنتی ہیں یا 23 سکینڈلز بنتی ہیں ایک گھنٹہ بیچ میں ان کا مارکیٹ کلوز رہتی ہے اگر آپ آدھے گھنٹے کی سکینڈلز کھولو ہوئے تو آپ اس کو ڈبل کر لیں 48 سکینڈلز بنتی ہیں 15 منٹ میں یہ تعداد اور زیادہ پڑھ جاتی ہے 5 منٹ میں اور زیادہ پڑھ جاتی ہے انٹرہ دے کے اندر جو لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے موز کو موز کو یا کچھ ٹائم کو کپچر کرتے ہیں مطلب یہ کہ اگر وہ گھنٹے کی ٹائم میں ٹریڈ لیں گے تو کسی ایسی جگہ پہ لیں گے جانا کی گھنٹہ کے چارڈ میں آپ دیکھ لیں یہاں سے آج مارکیٹ جہاں سے اوپن ہوئی ہے وہاں سے اوپر ایک لیول کو یہاں مارکیٹ نے سکاچ کیا ہے ہو سکتا ہے انٹرہ دے والے ٹریڈنگ نے دیکھا ہوگا میں نے آج کے دن میں ٹریڈنگ کرنیا یہاں سے ایک ایمر بھی بنا ہے اوپر لیول بھی موجود ہے تو اس نے شارٹ کی ٹریلی ہو تو ابھی تاب اس کی ٹریڈ مارکیٹ کے اندر ہے اور جیسے ہی مارکیٹ کلوز ہوگی یا اس کی ٹریکشن چینز کرے گی وہ اس ٹائم پہ مارکیٹ سے نکل جاگا تو یہ ہو گئی کہ اس نے بدن اسی سیم ڈے کے اندر ٹریڈنگ کی ہے آدھے گھنٹے میں بھی آپ دیکھ لیں آدھے گھنٹے میں سیچویشن آپ کو ایسے نظر آئے گی پندرہ منٹ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں مارکیٹ نے کلوز ہونا ہے مارکیٹ بنائے گی ان کینڈلز کے درمیان میں جو آپ مارکیٹ کو کیپچر کرتے ہیں اپنی ٹریڈ لیتے ہیں ویدن دا سیم ڈے آپ صبح آپ کی مارکیٹ اوپن ہوئی ہے شام کو کلوز ہونے سے پہلے پہلے آپ ٹریڈ کر کے اگر مارکیٹ سے نکل جاتے ہیں اسی جوسے آئے ہیں جو دلائے ٹریڈنگ ہے جو شدا تھر بڑے ٹریڈرز Jaso کہ میں نے آپ کو بتایا اب بات کرتے ہیں کہ انٹرادیٹ ریڈنگ کے اندر آپ کام به کامیہ کیا مانگا ہے انٹرادیٹ ریڈنگ کے اندر آپ تو بہت سی چیزوں کے اندر رہنے کی ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے کیسے کے لیے ہم شارٹ ٹائم کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں واہد سے پاندرہ منٹ کا ٹائم فریم میں ہم ٹریننگ کرتے ہیں اس وجہ سے ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر سٹروٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ اگر سٹاپ لاز کے ماملے میں ہمیں سٹک رہنے کی ضرورت ہے جیسے ہی ہمارا سٹا بلاس ہٹ ہوتا ہے تو ہمیں مارکیٹ کے اندر سے پتہ ہوگیا ہمارا سٹا بلاس ہٹ ہوتا ہے ہمارکیٹ کے اندر سے نکلنا ہوتا ہے یا ہمیں آرڈر ہی سٹا بلاس آرڈر مارکیٹ کے اندر پلیس کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہمیں دسٹیپلن ہونا چاہیے ہمارے ہمارے پری ڈی پائن ہونے چاہیے اور ہمیں فرم پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں یہاں سے انٹر ہونا یہاں سے اگلیٹ کرنا ہے مارکیٹ میں جب ہم انٹرادی ٹریٹنگ کریں تو ہمیں اس چند کو سٹرکلی فالو کرنا چاہیے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ کس طرح ہے ہمیں ٹرینٹ کی حلاف ٹریٹ نہیں کرنی چاہیے میں اس کے علاوہ ہوں سٹرکلی اس چیز کو فالو بھی کرنا چاہیے ہمارا ٹریٹنگ پر قون اندر ہمیں سب چیزیں ڈٹیل میں لکھیں اب اس کی مطابق عمل کرنا چاہیے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں ا Gene ٹرینج اس کے لیے یہ چیزیں ہمیں کھولا 인� olması ی Прیک کی ضرورت ہوتی ہے اور ہمیں کرنی ہوتی ہے ہے ہمیں پیسہ کمانا ہے جن garant ٹائم ٹریٹنگ ہوتی ہے اور اس میں پیسہ آسانی سے جا بھی سکتا رہا بھی سکتا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو سٹاب لاسٹ جو ایک دن کے اندر ہم نے لاسٹ کرنا ہے یا پرافٹس ہم نے لینے ہیں وہ ہمارے فکس ہونے چاہیے ہم بتا ہوگا کہ اگر ہمیں دو ٹریڈ میں ایک ٹریڈ میں مقصان ہو چکا ہے تو ہم نے اس دن کے لئے ٹریڈنگ کو کلوز کرنا ہوتا ہے ناستے ہم نے ایک ٹریڈنگ کو دیکھنا ہوتا ہے پاکٹ کے لئے سے ہم نے یہی چیز پلائی کرنی ہوتی ہے انٹرادیو ٹریڈنگ کے اندر سیکولوجی بہت زیادہ اہمیت کی عامل ہوتی ہے سیکولوجی کے ہمیں کام کرنا چاہیے اور امرجنسی فانڈ جو ہم نے فیملی کے لئے رکھا ہوتا ہے کہ امرجنسی کے لئے یا کسی اور سیچویشن کے لئے ہم نے جو فانڈ رکھا ہوتا ہوتا وہ ہم نے انویسٹ نہیں کرنا ہوتا ہم نے سارے کا سارا پیسہ انٹرادیو ٹریڈنگ کے اندر نہیں لگانا ہوتا ہم نے ایک لیمٹ کے اندر راکٹ ٹریڈ کرنی ہوتی ہے اور ہمیں دسپلن رہنے کی ضریعت ہے اگر ہم نے انٹرادیو ٹریڈنگ کے اندر پیسہ کمانا ہے تو امید ہے آپ کو انٹرادیو ٹریڈنگ کے حوالے سے کافی کچھ معلومات ملی ہوں گی اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے انٹرادیو ٹریڈنگ کے حوالے تک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے جازت اللہ بھی